موسیقی ہمارا عقیدہ ہمارے بزرگوں کی کتابیں ہیں عالی حضرت نے فرمایا دھول شیطان کی آوازیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں میں دھول توڑنے کے لیے آیا کوئی اللہ کا ولی راضی نہیں ہوتا آپ تیجے بجاتے ہیں میں دل کے درد کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایک بات بولو یار درد ہے میرا یار خدا کی قسم درد ہے یہ بزرگوں کو جب گائلیاں بکتی اور کس کے پاس جاتے ہو تم جواب کے لیے علماء کے پاس آتے ہو نا حضور فلاں بزرگ کوئی کہہ دیا گیا جواب دینا ہے آپ نے جلسہ کس نے رکھا یہ علماء نے رکھا نہیں عوام نے رکھا ہے کیوں رکھا آپ نے بھائی ہمارے بزرگوں کو گالی بکھ رہی ہے فاروق بھائی ناکپور سے آؤ ٹرین سے آؤ اے سی کا ٹکٹ لگتا لوڈ پلین سے آنا ہے پلین سے آؤ یہ سب بولتے ہو آؤ اتنی راحت کے انتظام کرتے ہو پھر بلاتے ہو حالانکہ میں پلین سے نہیں آتا ہمیں ایک مثال دے رہا ہوں آپ پیسہ خرچ کرتے ہو اسٹیج لگاتے ہو کیوں ہمارے بزرگوں کو گالی بکھی جا رہی ہے جواب دو اور پھر اس کے لیے جواب آتھ کے لیے ہم کو تیاریہ کرنی پڑتی ہے حدیثیں کرنی پڑتی ہے دھونی پڑتی ہے محنت کرنی پڑتی ہے ایک ایک جواب مطور دینا پڑتا ہے چیلنج کرتے ہیں تم اپنی چاند کو تک بازی لگاتے ہیں آپ کو پتا ہے میں اکیلے سفر کرتا ہوں ڈر رہتا ہے کب حملہ ہو جائے کون سا آدمی سامنے بیٹھا اور کس نیت سے بیٹھا نہیں پتا وہ تو اللہ رسول کا فضل و کرم ہے اور میں اس میں مانتا ہوں وہ سرکار تاجیل ہو لیا ناکپور کے شہین شاہ کا فضل ہے مجھ پر جو مجھ سے کہلواتے اور گھوماتے ہیں دنیا کے مختلف شہروں میں میں بڑا احسان مند رہتا ہوں سرکار تاجیل ہو لیا کا یہ بھضل کو کا کرم ہے ہم آپ کا عقیدہ بچانے کے لئے اتنی محنتیں کریں اتنی جستجو کریں ان گستاغوں کے مو توڑ جواب دیں مگر جب وہی علماء آپ سے کہتے ڈھول حرام ہوتا آپ اپنے علماء کی نہیں ماننے کے لئے تھے وہاں آپ بولتے ہیں ارے ملہوں کو کیا تھا مرستا ہم تو ناچیں گے تھرکیں گے فرقہ آپ لوگوں سے بدنام ہوتا ہے کوئی مول بھی ڈھول نہیں بجاتا اگر ڈھول شریعت میں ہوتا اور بدرگوں کی منشاہ ہوتا ہر مدرسے سے ایک سندل نکلتا ڈھول والا لیکن ہمارے مدرسوں سے سندل نہیں نکلتے بھائی ہمارے علماء نہیں ڈھول با جاتے بھی جاتے کیوں؟ کیونکہ جائز نہیں ہے اور میں تم سے پوچھتا ہوں جس بدرگ کے اُرش کیلئے تم ڈھول با جاتے ہو کیا اس بدرگ نے کبھی اس طرح ڈھول بجا کے سندل نکالا ہے وہ بدرگ آیا کیوں تھا اس کا مقصد کیا تھا بات غریب نواز کی کر رہے ہیں ہم جو ہندوستان کے ولیوں کا تاجدار ہے سلطان الہند ہے سارے ولی اس کے غلام ہندوستان کے وہ تاجدار ہندوستان آیا کیوں اپنی زمین سنجر کو چھوڑ کر ایران کا علاقہ سنجر ایران سے پیدل چل کر روٹ پر گھوڑے پر نہیں آیا کسی لیے آیا وہ ایمان دینے آیا ڈھول بجوانے نہیں آیا تھا وہ تو کیا وہ بدرگ خوش ہوتا ہے آپ ڈھول بجاتے قسم خدا کی اس کی روح تڑپتی ہے دیکھتا ہے کہ میرا مقصد کیا تھا میرا مشن کیا تھا اور میرے مشن کی کسی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں تو علماء آپ کے لئے لڑیں علماء ان کے مطور جواب دیں مگر آپ کی حالت یہ ہے کہ آپ اپنے علماء کی سننے کے لئے تیار نہیں ناچیں گے ہم اور پھر جب وہاوی بولتے تو ارے یار ایسا بول رہے میں ایک بار بولتا ہوں اور بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں ذمہ داری سے مجھے ایک ایسا وہاوی دکھاؤ میں نے کئی بڑے بڑے جلسوں اس سے بڑے بڑے جلسوں میں خطاب کیا اور میں نے بولا جملے اور آج تک وہ میرے جواب لا جواب نہیں ہوا میں نے کہا ایک ایسا کوئی وہاوی دکھاؤ جو سننی تھا اہل سنت سے تھا وہاوی ہوا اور وہاوی ہونے کی وجہ کہ اس نے کہا ہو کہ مولانا امام احمد رضا کی کتابیں میں نے پڑھا وہ قرآن و حدیث کے خلاب میں نے اس کو پایا اس لئے میں وہاوی ہو گیا ہوں ایک بھی وہاوی نہیں ملے گا خدا کی قسم نہیں ملے گا کیوں چاہلت کی کتاب پڑھ لیتا ہے نا وہ مطمئن ہو جاتا ہے کیوں اس لئے کہ آلہ حضرت کی کتاب لکھنے کا انداز کیا ہے آلہ حضرت کے استدلال لانے کا انداز کیا ہے دلائل دینے کا انداز کیا ہے آلہ حضرت جب کسی عقیرے کی بات کرتے ہیں کسی مسئلے پہ کلم اٹھاتے ہیں تو پہلے قرآن کی آیتیں لاتے ہیں پھر احادیث رسول نکل کرتے ہیں پھر اقوال احمال آتے ہیں اور پھر قیاسات اور اپنے دلائل سے اس کو مبرم اور موزن کرتے ہیں آلہ حضرت نے ایک ایک بات کو دلیلوں سے مبرم کیا مگر آلہ حضرت کی کتاب یہ لوگ پڑھتے نہیں ہیں کسی وحابی کس بنا پہ ہوتے ہیں آپ کی جہانت کو دیکھ کر اب میں درد کے ساتھ بول رہا ہوں یہ میرا درد ہے بھائی برا لگے تو آپ دو روٹی گھر جا کے اچھے سے کھا لینا دو گھنٹے وحابیوں کو گالی بکا اور پنرہ میٹ ہم کو بھی لتھر لالا ہوسنے مجھے اس کی فروان نہیں ہے کہ آپ مجھے نظر آنا دیں میں نظر آنے کے لئے تقریر کرتا بھی نہیں میرے پاس اللہ کا دیا بہت ہے میں آپ سے ایک درد کے ساتھ ایک بات ارز کر رہا ہوں اللہ کا واسطہ یہ بتاؤ جس سندل کو آپ بزرگ کی خوشنودی کے لئے نکال رہے ہیں مقصد ہے کہ بزرگ خوش ہو جائے راضی ہو جائے مگر اس سندل کو دیکھ کر اگر ایک شخص بھی میں ہزاروں کی بات نہیں کرے ایک شخص بھی اس سے بزن ہو کر وحابی ہو رہا ہے تو قیامت میں اس کے بارے میں آپ سے پوچھو گی وہ بزرگ آپ کا گریبان پکڑے گا خدا کی قسم اور وہ بزرگ کہیں گا بدبخت میرا عاشق بنتا تھا میری محبت کا دعویٰ کرتا تھا ارے میں تو اسلام کی تبلیغ کیلئے آیا تھا تیرے ڈھولوں نے کتنوں کو اسلام سے ہٹا دیا اس کا جواب دے مجھے کیا جواب دوں گے اس وقت کہوں گے ہماری مستی تھی مزا تھا ہم تو عشق میں ڈوبے ہوئے تھے وہ کون سا عشق بھائی جو اسلام سے لوگوں کو بزن کرے اپنے گریبان میں چھاک کے دیکھو اور سوچو کیا تمہارے ڈھول سے لوگ وہابی نہیں بن رہے ہیں بلکل وہابیت اسی سے بڑھ رہی ہے یہ ہمارے خرافات بتاتے ہیں میں نے میراج ربانی کی جتنی اب تک کلیبیں بتائی کوئی کلیب ایسی آپ نے دیکھا جس میں اس نے کسی حدیث کو تلاوت کیا ہوں اور کہاو گے دیکھو حدیث میں ایسا ہے اور اہل سنت بریلیوں کا اس پر عمل نہیں ہے ہمیشہ وہ یہی کہتا ہے حاجہ کیا ہجڑے آتے ہیں ان کیا ہجڑے ناشتے ہیں ان کی قبروں پر یہ ہوتا ہے ان کی مزاروں پر یہ ہوتا ہے یہ خرافات بتا بتا کر وہابی بنا رہے ہیں اور ہم اپنے آپ کو صدار کے وہابی بننے سے بچا نہیں پا رہے ہیں قیامت میں ہم سے پوچھوں گی کتنی بدوقتی ہے دینی جلسہ چل رہا ہے اور دینی جلسے کی حمیت کیا ہوتی ہے بخاری شریف کی حدیث کولو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کچھ رحمت کے فریشتے ہیں نیک مجلسوں کو ڈھونڈتے ہیں جہاں اللہ رسول کا ذکر ہوتا ہے اس مجلس کو اپنے پرو سے ڈھاپ لیتے ہیں اور جب مجلس برخواست ہوتی ہے آسمانوں کی طرف بلند ہوتے ہیں ارشاد فرماتا ہے رب قائنات کہاں سے آ رہے ہو عالم الغیب ہے جبکہ جانتا ہے کہتے ہیں رب قائنات تو جاننے والا ہے عالم الغیب ہے ہم فلا مجلس سے آ رہے ہیں اللہ فرماتا ہے میرے بندے کیا کر رہے تھے رب قدیر تیرا ذکر کر رہے تھے تیری جنت کا ذکر کر رہے تھے تیرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے کیا انہوں نے مجھے دیکھا میری جنت کو دیکھا فرشتے عرض کرتے ہیں رب قائنات نہ تجھے دیکھا نہ تیری جنت کو دیکھا ارشاد فرماتا ہے اگر میری جنت دیکھ لیتے تو کیا کرتے اللہ کے فرشتے عرض کرتے ہیں مالک کائنات جنت کی طلب میں جستجو کرتے میرا دیدار کرتے تو کیا کرتے رب کائنا جب تجھے دیکھ لیتے دنیا اور مافیا کو فراموش کر دیتے سب بھول جاتے تجھے رازی کرنے میں لگ جاتے اللہ فرماتا ہے اتنی محبت کے ساتھ میرا میری جنت کا میرے محبوب کا ذکر کر رہے تھے فرشتو گواہ ہو جاؤ میں نے تمام اہل مجلس کو بخش دیا تو میں نے بخش دیا تمہیں یہ مجلس بخش دی کی بخش اس کی مجلس جا رحمت کے فرشتے ہو وہاں ڈھول بجاتے ہو جا رہے ڈھول بج روکنے کے لئے بھی تیار ہو کیوں ہماری مستی ہماری مستی ہماری بلہ سے کوئی بیمار کو تکلیف ہوتی تو ہماری بلہ سے ہمارا تو مستی کا دین ہے ہمارا تو موج کا دین ہے ہمیں تو ناچنا ہے تھرکنا ہے نمازِ قضاء ہو رہی ہے مغرب کی مسجد کے پاس سے جا رہے ڈی جے لے کے وہ مولانا کا کام ہے نماز پڑھنا ہم تو باوہ والے باوہ بچا لیں گے ہم کو باوہ نہیں بچائیں گے جوتے ماریں گے تم کو قیامت کے لئے خبیص میرا یہ مقصد نہیں تھا یہ میرا مسلک نہیں تھا میں اس کام کے لئے نہیں آیا تھا دنیا میں مجھے اس لئے نہیں بھیجا گیا تھا ازانے ہو رہی ہے نماز کی فکر نہیں طریقہ تھے اچھا آئے ہائے طریقہ کی تو ہی نہ جاننے والے طریقہ تھے اچھا نماز پڑھنے میں تخلیف ہوتی ہے اس لئے وہ طریقہ تو نہیں دیکھتی تجھے آسانیہ جائے وہ طریقہ تھے عورتوں سے پیر دوالو طریقہ تھے عورتوں کے جھمڑ میں بیٹھے رو طریقہ تھے نماز نہ پڑھو طریقہ تھے ڈھول سنو طریقہ تھے قبالی سنو طریقہ تھے نماز کو چلو نہیں نہیں وہ تو شریعت والوں کا کام ہے طریقہ اچھی ہے اچھا اچھی ہے طریقہ اچھی ہے اگر یہ طریقہ تھے تو پھر تو دنیا کا ہر کفار طریقہ پڑھے تو کونسا نایہ باق کامال کہا گیا اور یہ طریقہ تھے تو سلمان خہر آمین خہر پھر بہت بڑے طریقہ پر فائد ہے جا ان سے مرید ہو جا دن رات یہی کام ہے ان کا دھول و جانا دھول پر ناچنا یہ پھر سب سے بڑے طریقت کے ٹھیکے دار طریقت یہ نہیں ہے طریقت کیا بتاؤں میں طریقت سمدھی کس نے حضرت بابا فریش گند شکر کے بعد ایک شخص آتا ہے حضور زکاة کتنی فرض ہے زکاة کتنی فرض ہے فرمایا شریعت کی زکاة بتاؤں کہ طریقت کی زکاة بتاؤں کہ مارفت کی زکاة بتاؤں کہا حضور ایک ہی زکاة سنا میں نے شریعت کی زکاة شریعت نے زکاة کو فرض کیا یہ تین زکاعتیں کہاں سے آگئی کہاں ہم صوفیہ کی نددیک تین زکاعتیں کہاں حضور پر تشریح کر دیں کہاں شریعت کی زکاعت یہ ہے کہ تیرے پاس سو روپیے ہو تو دھائی روپیہ تو اللہ کی راہ میں دے دے ساڑھے ستنو روپیہ اپنے پاس رکھ شریعت کی زکاعت دھائی پیسٹ نکال دے اور معرفت کی زکاعت طریقت کی زکاعت یہ ہے کہ دھائی روپیہ اپنے پاس رکھ اور ساڑھے ستنہو روپی اللہ کی راہ میں دے دے اور معرفت کی زکاة یہ ہے کہ کچھ بھی نہ راست اللہ پہ توقع کرنے یہ ہے طریقہ در معرفت مجھا مستی کا نام طریقہ تمہارا تھا ہاتھ سے دین چلیں گا مٹھا مٹھا ہاں ہاں کڑوا کڑوا تھو تو نماز کون مولانا پڑھیں گا پیمنٹ دیتے ہو اس لئے اور تم کیا کروں گے تم دھول بجاؤں گے تو قسم خدا کی میں تمہیں بتا رہا ہوں قیامت میں تم سے پوچھوں گی تمہیں پکڑا جائے گا اگر ایک شخص بھی تمہارے کسی ڈھول کو دیکھ کر وہابی بنتا ہے وہابیت کا کیا مطلب سمجھے آپ نے گھر تبدیل کرنا فرقہ تبدیل کرنا اتنا معاملی مسئلہ نہیں ہے میرے بھائی جتنا معسانی سے لے کے بول لیتے ارے یار وہ تو وہابی ہو گیا نہیں نہیں یہ ایک چملہ نہیں ہے یہ ایک لفظ نہیں ہے یہ ایک حرف نہیں ہے کہ وہابی ہو گیا یہ کچھ حرفوں کی ادائیگی کا نام نہیں ہے وہابی ہو گیا کم مطلب یہ جہنمی ہو گیا رونے کا مقام ہے ہمارا بھائی ہمارے بیچ اٹھنے بیٹھنے والا وہابی کیسے ہوا سوچنے کی ضرورت ہے ہمیں کیا کمی ہے ہمارے بیچ کتابے ہمارے ہاں حدیث ہمارے ہاں فقہ ہمارے ہاں عالم ہمارے ہاں مفتی ہمارے ہاں طریقت ہمارے ہاں حقیقت ہمارے ہاں مارفت ہمارے ہاں اولیاء ہمارے ہاں جن کیا نہ علم ہے نہ کتابے ہیں نہ طریقت ہے نہ معرفت ہے نہ عالم ہے نہ ولی ہے وہ فرقہ کیوں بڑھ رہا ہے صرف اس لیے کہ اس نے باز ظاہر اپنے آپ کو تقدس کا لبادہ اڑا رکھا ہے اور ہم خرافاتی فرقہ بنتے جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ شن جاہیلوں کی خرافات کی بنا پر اس فرقے کو ڈکلیئر کر دیئے گے کہ بریلیت کا مطلع اے جاہیل لوگ ہوتے ہو یہ سب ذمہ داری آپ کی ہے اللہ کا واسطہ میں ہاتھ جھڑ کے کہتا ہوں میرے بھائیوں صدارو اپنے آپ کو سورو جنت کی طرف پلٹو آلہ حضرت نے فرمایا من شکہ فی کفر ہی وعذاب ہی فقط کفر جو کسی کافر کے کفر میں بھی شک کرے وہ کافر ہے اور وہابیوں پر یہی حکوم ہے کہ وہابی ایسے بترین کافر ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر تو جو وہابی ہوتا وہ بترین کافر ہوتا ہے وہ منافق ہو جاتا ہے تو اگر ہمارے ڈیجو سے اگر نقصان ہو رہا ہے تو اس کی ذمہ دار ہمیں بہرحال اللہ کے واسطے بچو اب یہ چند چیزیں میں بتا دیتا ہوں بیچ میں میں نے چند نصیتیں کی اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں علماء بھی آمین کہے کہ مالک کائنات اور اب میں کائنات ہماری قوم کو ہدایت عطا فرما ہماری قوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما سنیں آپ یہ کائنات